اگس کے مہینے میں اس سے جو سڑکوں کو نقصان پہنچا دو تین اس کے سوالات کے حصے ہیں ایک کہ جو ہمارا کراچی حیدراباد ہے اس کے اندر اس موٹر وے کے اندر بھی فلٹ کی وجہ سے نقصان پہنچا اس کی ریہیبیلیٹیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے اور جو پراسیس ہے وہ انشیائٹ کیا گیا ہے لاغت کتنی آئی گی کتنا نقصان ہو چکا ہے ہم اس وقت بھی فلٹ کے دوران بھی اس کو منیٹر کر رہے تھے اور ابھی اس کے اوپر بھی کام ہو گا دوسرا سرویس روڈ کا ہے سرویس روڈ کا یہ سر کہ کراچی حیدراباد موٹر وے جب بن رہا تھا میں پہلی بھی اس فلور کے اوپر کہہ چکا ہوں کہ آپ موٹر وے کی جو ڈیفینیشن ہے کراچی حیدراباد اس موٹر وے کی ڈیفینیشن کے اوپر بھی پورا نہیں اترتا پھر اس کے بعد فینسنگ وہاں پہ ہے نہیں آپ کے جو وہاں پہ سرویس روڈ بننے تھے وہ اس لیے نہیں بن سکے کہ آپ نے جو زمین ٹرانسفر کرنی تھی وفاق حکومت کو تو آج بھی ان کے مسئلے مسائل چل رہے تھے ہم نے سین حکومت سے بھی سلسلے میں بات کی کہ آپ لوگوں کے آسانی کے لیے وہاں پہ یہ زمین ٹرانسفر کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کی تو سرویس روڈ ہے اس کی تعمیر بھی مکمل ہوگی ایک اور چیز وہاں پہ بیچ میں آپ کو اس رڑک کے اوپر بجنے کے کمبے بھی نظر آئیں گے آپ کو رکشیہ اور بائیک بھی نظر آئیں گے لوگ بھی اس کو عبور کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ ایک سٹارٹ سے ہی پلیننگ سے لے کے آج تک یہ جو بنا اور جو پوری پلیننگ ہوئی تھی اس تمام میں بڑا گیب تھا فقدان تھا پراپر پلیننگ نہیں تھی لہٰذا ہم نے پہلے بھی سکوٹ آئے تھا اور اب ہم نے ٹیک اف کیا اس چین حکومت سے فلٹ کے حوالے سے جو انہوں نے نخصانات کا حوالہ دیا ہے اس کو اس وقت سے لے کے ہم مانیٹر کر رہی تھے جتنی لاغت ہوگی کتنا مسئلہ تھا انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے اور ایک آخری چیز سر ایک آخری چیز ہے کہ سب یہ جو سرویس روڈ ہے یہ یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے آپ لیاری جو بائی پاس ہے وہاں پہ آپ چلے جائے تو انہوں نے جو لیاری بائی پاس بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو فلٹ اور مکانات کی تعمیر نظر آئے گی تو آپ سرویس روڈ بنائیں گے کہاں پہ یہ بھی ایک پلیننگ کا فقدان تھا اس سے ہوا کیا کہ آپ کے پروجیٹ کے اندر تری ہنڈر پرسنٹ اسکیلیشن آگئی اسکیلیشن بھی آگئی اور آج بھی آپ کا پروجیٹ ٹوئے وہ ہنڈر پرسنٹ تکمیر کی طرف نہیں پہنچا تو اس کو مستقبل میں دور کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا ہے کہ پروجیٹ کو شروع کرنے سے پہلے پلیننگ کے وقت لگا دے پلیننگ کے اوپر وقت لگا دے اپنی فیزبیلٹی مکمل کر دے تاکہ مستقبل میں آپ کی اسکیلیشن بھی نہ ہو ٹائم ڈیلی بھی نہ ہو ٹائم لگ کمپلیشن بھی ہو کوالٹی کو بھی یقینی منائے جائے یہ ایک قانون کی بات پختنخواہ کی سپیکر تھی تو ایک قانون نہیں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ناظرے کے ساتھ پرائمری جو ہے وہاں پہ لازم کر دیا گیا کہ آپ جب سکول میں داخلہ لوگے اور پانچ سوی تک پہنچو گے تو قرآن مجید ناظرہ اور ترجمہ جو ہے وہ خیبر پختنخواہ میں آپ کے دور میں وہاں پہ یہ قانون پاس ہوا تھا دوسرا سوری کاروبار جو تھا سوری کاروبار جو آپس میں لیندین ہوتا تھا خیبر پختنخواہ کے اندر اور وہ جو ڈبل شا قسم کی چیزیں ہوتی تھے اور آپ ایک چیز کسی سے سود پہ لیتے تھے اس کا خاتمہ اور اس کی رئے سنٹر بھی اسی وقت قائم ہوئے تھے خیبر پختنخواہ کے اندر تیسری چیز کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ ختمی نبوت کے عوالے سے مضمون اور اس کی اوپر کہ سکولوں میں آپ اپنے بچوں کو یہ پڑاؤ ان کو سمجھاؤ یہ بھی لازم کر دیا گیا جب آپ خیبر پختنخواہ کے سپیکر تھے اور وہاں پہ یہ قانون آ چکا ہے پھر چوتی چیز کہ جہیز کی لانت جو اس معاشرے کے اندر بن چکی تھی اس کے خلاف پہ قانون اور جو ہمیں اسلام سکاتا ہے اسلام سمجھاتا ہے اسلام پڑھاتا ہے تو درست دیتا ہے اس کو بھی لازم کر دیا گیا آپ جب خیبر پختنخواہ کے سپیکر تھے اب آتے ہیں جو بات آپ نے کی دیکھیں جو پرائم منسٹر عمران خان ہے انہوں نے ابھی کیبینٹ جو ہر منگل کو ہوتا ہے میں پوری ایوان کو بتاؤں کہ ایک چیز لازم کر دیا ہے کہ ہر منسٹر اپنی منسٹری کے اندر ایک انیشیٹو ہر منگل کے دن کیبینٹ میں پریزنٹ کرے گا اور پاس کرے گا وہ کیا ہوگا کہ جو آپ نے کہا کہ اشاروں پہ جو ہمیں بچے نظر آتے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں تقریباً دو کروڑ سے زیادہ بچہ جو سکول سے باہر ہے ان کو کس طرح سکولوں میں لے کے آنا ہے ان کو بنیادی تعلیم دینی ہے یا جونوں جوان جونوں جوان تعلیم سے محروم رہ چکا ہے ان کو کیا سکیل ڈیولپمنٹ ہم نے ان کی کرنی ہے کیا ٹیکنیکل ایڈوکیشن ان کو دینی ہے کس طرح ان کو نئی دور کے تقاضی سے ہم آہنگ کرنا ہے تو یہ لازم کر دیا گیا ہے اس کے اوپر قانون سازی بہو رہی ہے اور سپیکر صاحب میں مبارک بات پیش کر دوں کہ دو تین چیزیں اس انیشیٹو کے بعد شروع ہو گئی مطلب جو ہمارے پرسن ویڈیسیبلٹیز جو ہے ہماری ڈیسیبل پرسن ان کے لئے کیا کیا گیا کہ تمام موٹر ویزہ اور ہائیو ایس کے اوپر ان کے لئے ریم پناہ دیے جائے الگ واشٹون کا قیام ہو پھر ان کے لئے روزگار میں کس طرح مواقع دیے جائے پھر تیسری چیز کہ جو ہمارے گھر میں خواتین جن کے کوئی نے یہ کمانے کے لئے ان کے لئے کیا ایسا پروگرام لے کے آیا جائے کہ وہ اپنے گھر میں ہیں اگر کوئی میں آپ کو اسد بھائی نے کلیک بیان دیا تھا کہ اسلامباد کے اندر ایک لڑکی تھی جو کہ اپنے سپو جو موزے بنا سکتی تھی اس پہ ستر ہزار کی کمائی شروع گئی تو سپیکر صاحب یہ قانون بن چکا ہے یہ تمام منسٹر کے اوپر لازم ہے اور انشاءاللہ جو بیک مانگنے کے لئے ہے جن کی پناہ گائے نہیں ہیں جو سکول میں نہیں ہیں انشاءاللہ ان کو سکول میں بھی لکھا آئیں گے ٹیکنیکل اور سکیل ایڈوکیشن بھی دیں گے